بسم اللہ الرحمن الرحیم جس وقت وہ کرکٹ میں تھے پالیٹکس میں وہ ہمیشہ فیرنس پر بلیو کرتے ہیں لوگوں کو ایمپائروں کو ساتھ ملا کے کلنے پر بلیو نہیں کرتے ہم نے ہمیشہ قانون اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے پارٹی کے اندر اگر ڈیموکرسی آپ کو نظر آتی ہے وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف میں خان صاحب کی وجہ سے موجود ہے اور اس کی زندہ مثال میں آپ کے سامنے ہوں باقی پارٹیز اپنے بیٹے کو بیٹی کے علاوہ کسی اور کو جانتے تک نہیں ہیں علاوہ ہی نہیں کرتے ان کی ڈیسیجن ڈرائنگ روموں میں ہوا کرتے ہیں خان صاحب نے ایک ورکر کو منتخب کر کے مثال قائم کی ہے کہ اسی کو کہتے جمہوریت اسی جمہوریت کے تناظر میں الیکشن کمیشن نے تیرہ سپٹمبر کو ایک آرڈر ریزرو کیا تھا اور تئیس نویمبر کو آنانس کر دیا اتنے ڈیلے کے بعد اور ہمیں بیس دن کا ٹائم دیا کہ اپنے انٹرا پارٹیز الیکشن کراو قانون اور عین کے مطابق ہمارے پارٹی کے کنسٹیچوشن کے مطابق اور اس میں جو رولز بنے تھے اس کے مطابق ہم نے فری ان فیر ان ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے پشاور میں پریس کانفرنس ہوئی ڈیٹ ہم نے ناؤنس کی دو تاریخ کو الیکشن ہوں گے اٹائیس تاریخ کو ہم نے الیکشن کمیشنر کو اپوائنڈ کیا انتیس تاریخ کو شیڈول اناؤنس کیا سارے پینل ہمارے پاس یکم تاریخ کو آگئے جس وقت کرٹیکل اور ٹف سچوائشن میں وہ آئے وہ سب کے سامنے وہ صرف ایک پینل آیا وہ ان اپوز منتخب ہوئے لیکن ہمارے رولز اتنے ڈیموکریٹک ہے کہ رولز میں پروائیڈڈ ہے کہ اگر ایک پینل بھی آئے تو جہاں ووٹر جمع ہوئے ہیں ان سے بھی ابجکشن لیا جائے گا ریزولوشن لے کر کے فائنل ہوگا تو ہمارے فری فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہم نے کر کے اس کی ساری سرٹیپیکیشن ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے فائل کر دیا الیکشن کمیشن سے ہم نے بسد احترام استعداء کی تھی کہ الیکشن شیڈول آنے والا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا اس کا نشان اس کی ایک آئیڈنٹیٹی ہے ہم اس آئیڈنٹیٹی کو پریزرو کرنے کے لیے کیونکہ پی ٹی آئی آلماست سیونٹی پرسن پاکستانی کو ریپریزنٹ کرتی ہے اس کے لیے ہم نے درخواست کر لی کہ آپ ہمارا سرٹیپیکیٹ ایشو کریں آج میں نے عدالت کے سامنے ایک پیٹیشن فائل کی تھی ہم نے پیٹیشن فائل کی پیٹی آئی نے کے پی کے کے سارے جو ہمارے وائس پریزننٹ تھے وہ اس میں بھی پیٹیشنر تھے ہم نے ایک اور سے یہ استعداء کی کہ الیکشن کمیشن کے کمپلائنس میں ہم نے الیکشن ہورڈ کی ہے ہمارے جو ایک چوال ورکر ہیں کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا کوئی بھی قانون میں ایسا پرویجن موجود نہیں ہے جس کو بیس بنا کے الیکشن کمیشن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بشمول پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹیز الیکشن کو دیکھے ایک سو پچھتر پولیٹیکل پارٹیز جو نائنٹین سکسٹی کی قانون کے اندر اپنے انٹرا پارٹیز الیکشن کراتی تھی ڈاکومنٹیشن فائل کرتے تھے کسی ایک کبھی الیکشن کبھی الیکشن کمیشن نے نہیں دیکھا اس لیے آج عدالت سے ہم نے استعداء کی کہ کل دس وجہ کے لیے ٹائم رکھا ہے ہمیں حدشہ ہے کہ کوئی ایڈورس آرڈر الیکشن کمیشن پاس کر دے گا کیونکہ فارن فنڈنگ کیس میں بھی ایڈورس آرڈر پاس ہوا کنٹیمٹ کے کیس میں بھی ایڈورس آرڈر پاس ہوا جیل ٹرائل کا بھی آرڈر کیا گیا ریفرنس بھی انٹرٹین کیا گیا ایون تو شخانہ کمپلینڈ بھی فریولس لی اور ویڈاوٹ جیورسڈکشن فائل کیا گیا اور ہمارے الیکشن جو ہوئے تھے اس کو بھی ڈیکلیئر کیا گیا سو بھی کن ناٹ ٹیک فردر رسک آج الحمدللہ عدالت نے الیکشن کمیشن کو فائنل ایڈورس آرڈر سے روکا ہے ہم چاہتے کہ پروسیڈنگ ہو ہمارے اگر وہ نوٹفیکشن ایشیو کر دے تو بہت اچھا وہ ہم نے سارے قانون کے مطابق ڈاکومنٹ سپائل کیے بنا میں خطشہ تھا کہ اگر الیکشن کمیشن ایڈورس آرڈر پاس کرے تو ہمارے بیٹ پہ ہمیں بہت خطرہ پڑے گا جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ بیٹ اور پی ٹی آئی پاکستان کے ستر پیسد عوام کی نمائندگی کی نشانی ہے انشاءاللہ ہماری عدالتوں سے یہی توقع رہی ہے اور عدالت نے آج الیکشن کمیشن کو رسٹرین کیا ہوا ہے فائنل آرڈر انشاءاللہ بریسٹر صاحب یہی بتائے کہ خدانہ خواستہ اگر پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لیا جاتا ہے تو کیا پھر پی ٹی آئی الیکشن سے بائیکارٹ کی طرف جائے گی نہیں دیکھو پی ٹی آئی کبھی الیکشن سے بائیکارٹ نہیں کرے گی ہمیں امید انشاءاللہ بلہ نہیں لیا جائے گا آج عدالت نے بھی انیس کی ڈیٹ ہمیں دے ہی ہے نیکس ڈیٹ انیس کی ہے ہمارے پاس اس کیس میں اور عدالت نے ان کو نوٹس ایشو کیا الیکشن کمیشن کے ابھی ہمیں امید انشاءاللہ بلہ ہمارا ہوگا